اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتی ہوں آپ بلکل ٹھیک ہوں گے اللہ پاک کا شکر ہے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں آپ سب کی دعائیں جو ہیں وہ میرے ساتھ ہیں تو میں بلکل ٹھیک ہوں اللہ پاک ہم سب کو اسی طرح ایک ساتھ ملائے رکھے اللہ پاک ہم سب پہ اپنی رحمت فرمائے اللہ پاک ہم سب کو اپنے ایمان میں رکھے تو آج کا جو میرا بلوگ ہے وہ ہے کہ میں آپ کو اپنے بھائی کے روم کا ٹور کرواؤں گی میں امید کروں تو کچھ دن میں ادھر ہوں کسی وجہ سے ادھر ہوں انشاءاللہ وہ بھی میں آپ کے ساتھ بہت جل شیئر کروں گی کہ میں ادھر کیوں ہوں اور زیادہ ادھر کیوں رہتی ہوں تو آئیے چلیے میں آپ کو روم کا ٹور کرواتی ہوں لیکن جانے سے پہلے کیا کرنا ہے آپ نے ابھی سٹارٹ کرتے ہیں بلوگ ابھی تو میں نے بسلام لیا آپ سے حال چال پوچھا ہے لیکن آپ پہلے کی طرح مد بولیں کہ آپ نے میرے چینل کو کرنا ہے لائک اور سبسکرائب بولنا نہیں آپ نے کیونکہ آپ جو ہے وہ تھگی مار جاتے ہیں فٹا فٹ ویڈیو کو ایک دو منٹ دیکھتے ہیں اور فٹا فٹ باگ جاتے ہیں ایسا آپ نے بالکل نہیں کرنا کیونکہ میرے پاس آپ سب کی وہ جیٹیلز ہیں وہ آر ہی ہوتی ہیں کہ آپ کتنا واش ٹائم دیکھتے ہیں لیکن آپ نے زیادہ سے زیادہ واش ٹائم دیکھنا ہے اور واش ٹائم دینا مجھے اور زیادہ میری ویڈیو کو فولو کرنا ہے آگے بھی بتانا ہے کہ شیزہ ویڈیو بنا رہی ہے ہو سکتا ہے مطلب کہ آپ کو پسند آرہی ہو ویڈیو لیکن آہستہ آہستہ ایمپروومنٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہوں دو سال چھوڑا ہے تو اس وجہ سے تھوڑی پرابلم مجھے بھی ہو رہی ہے جیسے آپ کو دیکھنے سے ہو رہی ہے اس طرح مجھے بھی بنانے سے ہو رہی ہے کیونکہ کوئی بھی کام چھوڑا ہو اس کو سٹارٹ کرتے وقت تھوڑی پریشانی ہوتی ہے لیکن کوئی نہیں انشاءاللہ ہم بہت جلدی اس کو کور کریں گے یہ لئے میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ مجھے بھی بیک کیمرا تو نہیں کرنا ہے تو بہت جلدی میں وہ بھی بلوگ بنانے کا طریقہ بھی سیکھ رہی ہوں مبائل کو کس طرح یوز کرنا ہے جب میں سیکھوں گی تو میں آپ کو بھی ضرور سیکھاؤں گی تو میں آپ کو دکھاتی ہوں بھائی کے روم کا وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ بیڈ ہے ٹھیک ہے یہ سائٹیبل ہے وہ ابھی یہاں پہ نا وہ دیکوریشن پیس وغیرہ بڑے رکھے ہوئے تھے تو ابھی یہ لاسٹ دیسمبر میں سسٹرز وغیرہ آئی ہیں تو وہ بڑے بچے تھے انہوں نے کافی نقصان بھی کیا تو اس وجہ سے پھر ہم مطلب کے ادھر سے اٹھا دیئے تھے ٹھیک ہے یہ ہے ہماری ہے اس کو کھول کے میں دکھا نہیں سکتی کیونکہ سیٹنگ جو ہے وہ کافی زیادہ خراب ہوئی ہے یہ ابھی میرے ماشا اللہ سے چھوٹے سے بانجے کا تھا ہپی برڈے تو ہم نے وہ سیلیبریٹ کیا تھا تو ابھی تک بھی وہ لگا ہوئے کیونکہ بچے جو ہے وہ اس کو دیکھ دے کے بڑے انجوائے کرتے ہیں یہ سائیڈ پہ اوون رکھا ہوئے ہے اوون اس وجہ سے رکھا ہے کیونکہ میں آئی ہوں تو میں ادھر اسی روم میں سوتی ہوں وہ چھوٹی سی ننی منی سی بیٹی ہے تو رات کو نیم گرم کرنا پڑتا ہے آپ کو پتہ ہے کہ کافی زیادہ سردی ہے سردی کی وجہ سے اس طرح ہم بچوں کو تھنڈا دودھ نہیں پلا سکتے ہیں ان کو سردی بکرہ لگ سکتی ہے زکام ہو جاتا ہے نظلہ زکام تو کیر کرنی پڑتی ہے اس لئے میں نے کچن میں پڑا ہوا تھا تو میں نے لائکے ادھر رکھ دیا ٹھیک ہے یہ چھوٹا سا ہے روم میں ہوں میں آئی ادھر کیسا لگ رہا آپ کو چھوٹی سی ویڈیو تھی میں نے سوچ باگیا جیسے ہی رکھا چیزیں جیسے ہی میرا بائی نیکلنے کا پلان ہوتا ہے پھر وہ آپ کے ساتھ بائی کی چیزیں بھی شیئر کروں گی ابھی بہت زیادہ سردی ہے تو چھوٹی سی ننی منی سی بیٹی ہے تو اس کو میں نے ہی دیکھنا ہوتا ہے اس کو دیکھنا ہوتا ہے تو کوئی اور نہیں ہے اس کو دیکھنے والا میں ہی ہوں اور اس کے ماشاءاللہ سے پاپا جو ہے وہ میری گوڑیا کے وہ بھی باہر ہے ملک سے باہر ہے تو تھوڑا زیادہ مشکل ہو رہا ہے تو ٹھیک ہے اب میں اپنی ویڈیو کا کر دی ہوں یہاں پہ اند کمنٹ سیکشن میں آپ نے اچھے اچھے سے کمنٹ کرنے ہے ٹھیک ہے اور میری ویڈیو کو آپ نے لائک سٹور کرنا ہے سبسکرائب کرنا ہے انشاءاللہ میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ویلوگ کے ساتھ اپنا آگاز کروں گی تب تک کے لئے اپنا بہت زیادہ خیار رکھئے گا اللہ حافظ